آپ لوگوں نے ہمیشہ مسائلہ دار فیس کری کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا الگ بینہ مسائلہ اور بینہ تیل یوز کی ہوئے فیس کری کا ریسپی شیئر کروں گی تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ریسپی میں نے یہاں پر ہاف کے جیرو فیس لیا ہے یہاں پر تھوڑا سا حلدی اٹھ کر دیں گے اس کے بعد لال مرز اور تھوڑا سا نمک اب سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے سارے چیزیں اچھے سے ملانے کے بعد ہم ڈھک کے مسلی کو ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑے دیر رکھ دیں گے تب تک ہم اپنے مسائلے تیار کر لیں گے میں نے یہاں پر ڈوٹا ماتر کو اچھے سے دھو کے اس طرح کرس لگا لیا اب ہم تاوے پہ اس کو رکھ دیں گے اور تھوڑا سا لسن بھی اس میں رکھ دیں گے اور تین ہری میرچ اور ادرک کا ٹکڑا بھی اور سارے چیزوں کو ہم اچھے سے پلٹتے ہوئے روست کر لیں گے یہاں پر ٹاماتر روست ہونے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا پر یہاں پر لسن اور ہری میرچ روست ہو چکا ہے اب ہری میرچ اور لسن کو ہم ایک پلٹ پہ نکال لیں گے تھوڑے دیر بعد ہمارے ٹاماتر اور ادرک بھی روست ہو چکا ہے اس کو بھی ایک پلٹ پہ ہم نکال لیں گے اب یہاں پر ایک میسر لے لیں گے اس کے بعد جو ہم نے روست کر کے رکھا تھا سارے چیزوں کو یہاں پر ڈال دیں گے اور اچھے سے کوٹ کے ایک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بن چکا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے میں نے یہاں پر کڑائے کو پہلے سے ہی گرم کر کے رکھا تھا اب یہاں پر مچھلی کو ایٹ کر دیں گے مچھلی کو ایک سائٹ سے دو میٹ پکا لیں گے دو میٹ ہو چکا ہے اب ہم مچھلی کو پلٹ کے دوسرے سائٹ سے بھی دو میٹ پکا لیں گے دونوں طرف سے مچھلی کو پکانے کے بعد جو ہم نے مسالے کوٹ کے رکھا تھا اس مسالے کو یہاں پر ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ میں ہم پیانز بھی ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیانز یوز کیا ہے اور ایک ہری میرز ایٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آلو بھی میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کا آلو یوز کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا کالی میرز پاوڈر سوادہ نوسر نمک اس کے بعد یہاں پر دھیر سڑا پانی ہم ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہم دھیرے دھیرے چلا دے ہوئے ملا لیں گے تک کہ ہمارے مسالے کا جو فی سے وہ نہ ٹوٹے اس طرح دھیرے دھیرے ملانے کے بعد ہم ڈھککن لگا کے پندرہ مینٹ پکا لیں گے پندرہ مینٹ کے بعد ہم پھر سے چیک کریں گے ہمارے مچھلی یا آلو کتنا پکا ہے یہاں پر آلو نہیں پکا تھا تو میں نے پھر سے ڈھککن لگا کے دس میٹ پکا لوں گی دس میٹ کے بعد ہم پھر سے چیک کریں گے ہمارے یہاں آلو پک چکا ہے تو ہم یہاں پر لانگ کورینڈر لیپس ایٹ کریں گے جو ایسا میس میں ماندھونیا بولتے اس کو ملانے کے بعد ہم دو میٹ ڈھککے پکا لیں گے ہمارے بینہ اوئل کی فسکری بن کے تیار ہے یہ رہا ہمارے بینہ مسالے اور بینہ اوئل سے بنا فسکری کا ریسیپی آپ لوگ اسے گھر پر ایک بار ضرور بنائیے اور پورے فیملی کے ساتھ انجوئی کیجئے موسیقی موسیقی